نماشکار دوستو انجری یعنی کی چوٹ جو کی کبھی نہ کبھی ہم سب کو لگتی ہے اور انجری کے پرکار کی پائز آتی ہے تو آج ہم بات کریں گے پنچڑ انجری کے بارے میں اور اس کی ہومیپیٹک میڈسنس کے بارے میں چانکاری دوں گا اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا تو میں ڈاکٹر آمیت آپ کا میرے چینل میں بہت بہت سواگت ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو انجری جسے کی ہندی میں کہتے ہیں چوٹ جو کی کبھی نہ کبھی ہم سب کو لگتی ہے اور انجری جو ہے یعنی کی جو چوٹ رہتی وہ کئی پرکار کی پائی جاتی ہے تو آج ہم بات کریں گے پنچڑ انجری کے بارے میں آپ اس سبت کو سن سکتی سے آپ کو کلیر ہو جائے کی پوری ہی کہ ہم کس انجری کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کس چوٹ کے بارے میں بات کرنا ہے پنچڑ انجری جیسے ٹائر گارڈیوں کی ٹائر رہتے ہیں ان کو پنچڑ ہو جاتا ہے چیز پرک کر جاتی ہے کانٹا چلا جاتا ہے لکڑی کا کوئی حصہ چلا جاتا ہے جس سے کہ وہاں پہ پنچڑ ہو جاتا ہے تو اسی طرح جو ہے پنچڑ انجری جو انسان کو ہوتی ہے ہمیں ہوتی تو اس کو ہی پنچڑ انجری کہتے ہیں تو اسی کی بارے میں بات کریں گے اور اس میں ایک کومن چیز دیکھیں گے کہ میں جب بھی آپ کو باتیں بتاؤں گا تو آپ اس کو دھیان سے دیکھنا ہوں کونسی پنچڑ انجری کے بارے میں بات کروں جیسے ہم اپنے گھر میں کام کرتے ہیں لکڑی کا کام کرتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں ہمارے سریر میں کانٹا لگ جاتا ہے اور کانٹا ٹوٹ کے جو ہمارے سریر کے اندر رہ جاتا ہے اس کے بعد وہاں پہ ہونے والی پین لالی چھا جانا درد رہنا یا پھر کوئی لکڑی کا کام کرتے ہیں لیت لگ جاتی ہے ہمارے ہاں جو لوکل لینگوز میں لیت کہتے ہیں یعنی کہ یہ لکڑی یا سی مالی جے لکڑی کا ٹکڑا تو اس میں سے لکڑی کے چھوٹے چھوٹے پیس ہوتے ہیں وہ سکن کے اندر یعنی کہ پرک کر جاتے ہیں اسکن کو پنچر کر دیتے ہیں اسکن کے اندر ٹوٹ جاتا ہے کانٹا بھی اندر ٹوٹ جاتا ہے یہ بات نوٹ کرنے والے کانٹا ٹوٹ کے اندر چھوٹ گیا لگڑی کا ٹوٹ چھوٹ کے اندر چھوڑ جاتا ہے تو اس کے بعد درد کریٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ پنچر کر رہے ہیں وہ ہمارے گھر میں ہمارے ممی سسٹر یا جو بھی جو ہے سلائی کا کام کرتے ہیں جو سوئی کر یوز کرتے ہیں کپڑے سننے کے لیے تو وہ ٹوٹ جاتی کبھی کبھی تو سکن کے اندر ٹوٹ جاتی ہے تو وہاں پہ یہ نوٹ کریں گی یہ بھی ٹوٹ کے اندر یا پنچر کر رہے ہیں ایک ہوتا ہے پنچر کرنا اور باپس چلے آنا باپس یعنی ٹوٹتے نہیں وہ الگ کنڈیشن ہے وہ بھی پنچر ہے اسی کنڈیشن میں آتی ہے پنچر انزری میں آتی ہے بہت اس جو کنڈیشن کی میں بات کر رہا ہوں پنچر کر رہی ہے ٹوٹ کے اندر رہ جاتی ہے جب آپ اس کنڈیشن کو دیان سے دیکھیں جب ہمیں کوئی انزری کانٹ رہے ہیں اگر لکھیں واپس آ جاتی ہے تو اتنی درد نہیں رہی ہے تو تھوڑے دیر جب پرک کرتا ہے تب ہی درد ہوتی ہے بڑھ جب کوئی لکھڑی کا ٹوکڑا یا کوئی بھی ٹوکڑا کانٹے کا ٹوکڑا یا پھر سوئی کا ٹوکڑا اندر ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے بعد بہت زیادہ درد رہتی ہے کہ اس کا جو حصہ اندر ٹوٹ جاتا ہے پرک اندر بریک ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر چلتے ہیں بچھو اگر بچھو کاٹتا ہے بچھو بھی آپ نہیں دیکھو گا کہ جب بچھو پرسن کو کاٹتا ہے اگر وہ ایک ڈنک مارتا ہے اپنا اگر ڈنک وہ واپس آ جاتا ہے تو پرسن کی بھال کیسے درد ہوتی ہے جب وہ کرتا ہے اس کا دیادہ پروبلم نہیں کریٹ ہوتی بٹ اگر جو بچھو اپنا ڈنک اندر چھوڑ دیتا ہے پرسن کے اندر تو اس کے بعد پرسن کی بہت زیادہ بری حالت ہوتی ہے کاٹنے سے نہیں ہوتی ہے بلکی ہوتی ہے اس ڈنک کو اندر چھوڑ دینے سے جیسے مد مکھی ہوگی مد مکھی بھی کارٹتی ہے اندر اپنا ڈنک چھوڑ دیتی ہے جب تک اس ڈنک کو نہیں نکال دیتا تب تک پرسن کے بہت بری حالت ہوتی ہے یعنی کہ آپ دیکھیں گے جو بچھو اندر چھوڑتا ہے اپنی چیز مد مکھی کارٹ کے اندر چھوڑ دیتی ہے اپنا ڈنک چھوڑ دیتی ہے تو وہ ہی مین چیز کریٹ ہمیں درد کرتی ہے لالی چاہتی حالت خراب ہو جاتی ہے یعنی کہ جو بھی چیز ہمیں بلک کری چاہے کانٹا ہو سوئی ہو مد مکھی کا ڈنک ہو آپ کی لینگوز میں کچھ ادر چیز بھی ان کو بول سکتے ہیں یا کوئی ادر چیز جیسے کوئی مکھی رہتی ہے پیلی مکھی کہتے ہیں مد مکھی اس کو ہماری لینگوز میں کچھ کہتے ہیں تو وہ کر دیتی ہے یا کوئی ادر چیز رہتی ہے جیسے پھر مچھلی کھاتے ہیں تو مچھلی آپ نے دیکھو کہ مچھلی کھاتے کھاتے کہ مچھلی کھاتے 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 مچھلی کا کانٹا بھی اندر پھر جاتا تو یہ بھی جو ہے اس کنڈیشن میں ہی آتا ہے کہ پنچڈ بھونے یعنی کہ وہ انزری کر دیتا ہے مچھلی کا کانٹا ایسی کئی طرح کی چیز رہتی ہیں جو کہ ہماری سکن کو پنچڈ کرتی ہیں اور اندر ہی بریک ہو جاتی ہے یعنی کہ ٹوٹ کے اندر ہی رہ جاتی ہیں تو اس کنڈیشن کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں جو کہ کافی درد کرتا ہے یعنی کہ ٹوٹنے کے بعد جو درد رہتی ہے سب سے زیادہ طویر رہتی ہے باہر آ جاتی ہے تو جو اندر ٹوٹ جاتی ہے یہ چیزیں تو اس کو باہر لانے کے لیے ہومپیتھی میں ایک میڈسنس بہت اچھے رزل دیتی ہے جیسے آپ اس میڈسنس کا یوز کریں گے جو بھی چیز اندر بچھو کانٹا رہتا ہو مد مکھی کا رہتا ہو سوئی ٹوٹی رہتی ہے کانٹا لکڑی کا ٹکڑا یا کوئی چیز اندر جو ٹوٹ کے اندر چھوڑ جاتی ہے سکن کے اندر پرک کرتے ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہے بریک ہوئے تو وہ اوٹومیٹکلی خود ہی دیرے دیرے باہر آنا شروع ہو جاتی ہے تو دوست اس میڈسنس کی طرف چاہتا ہے جیسے پنچڑ انزری میں اور اس کنڈیشن میں جس کنڈیشن میں اگر کوئی کانٹا ہے جیسے مالی جی کانٹا ہے سوئی ہے بچھوکا ہے اگر جیسے میرے کوئی کاٹتا ہے اور کٹنے کے بعد یہ جو ڈنگ ہے اندر چلا گیا اس کنڈیشن میں اگر ایسا ہے کہ باپیس آجاتا ہے تو اس کنڈیشن میں برک نہیں کرتی کیونکہ اس میں تکلیف بھی نہیں رہتی باپیس آجاتا ہے اس کنڈیشن میں بہت ایفیکٹیف ریزار دیتی ہے جو بھی اندر حصہ ٹوڑ جاتا ہے کانٹے کا بچھوکا کسی بھی چیز کا جو حصہ اندر چھوڑ جاتا چاہے کانچ رہتی ہے کانچ کی بوٹل ٹوٹی رہتی ہے کانچ کا حصہ شریر کے اندر چلا جاتا ہے اس کنڈیشن میں جانے کی کسی بھی طرق چاہے جو ادر کافی چیز رہتی ہے جیسے کانچ کا ٹکڑ اندر چاہے اس کو بھی بہت نکالنے میں کافی ہیلک کرتی ہے تو یہ کرتی کیا ہے میڈیشن سے دیرے دیرے نیچرل یہ سکن سے باہر کو ان کو باہر کی طرف دکیلتی ہے آٹومیٹلی نکالتی ہیں کہ کچھ کیسے میں رہتے ہیں کہ وہ نکل نہیں پاتے ہیں چاہے کسی بھی چیز ہوئی ہو چھوٹی چھوٹی بڑی سی بڑی چیز جو اندر ہو جاتی ہے تو اس کو نکالنے بھی نیچرلی بہت اچھا زہر دیتی جو کہ اپنے ڈیسے میں اس کی اپنے تین شار بھندے لینے ہیں جیسے مہالیز اگر ابھی میرے کوئی انسری ہوتی ہے پنچڑ انسری اور میرے اس سکن کے اندر کوئی چیز ٹوٹ کے اندری رہ جاتی ہے چاہے کوئی بھی چیز ہو جو کہ میں نے آپ کو بتائیں کوئی بھی چیز رہتی ہے چاہے اس کے اندر اور بھی کوئی چیز ہوتی ہے وہ ٹوٹ کے اندر ہے تو مسکی اس کی تین شار بھندے اپنی ٹنگ پہ لوں گا اور پندرہ سے بیس مٹ کے بعد اپنے پندرہ بیس مٹ کے گیپ میں پندرہ سے بیس مٹ کے گیپ میں پندرہ سے بیس مٹ کے اندرحال دینا ہے اور تین ڈوزے اپنے ایسے لینے اور پس آپ نے تین ہی ڈوزے یوز کریں کافی اچھا رضا دیکھنے کو ملتے ہیں آشاء کرتا ہوں کہ آپ میں یہ ویڈیو اچھا لگا ہو اگر اچھا لگا ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور نیچے ریتی ریڈ کلر کی سبسکرائب کی بٹن اس کو دبانہ نہ بولیں ساتھ میں آپ کو دکھا دے گی بیل کی آئیکن تو اس کو بھی دبانہ نہ بولیں اس وقت جیسے میں ہوں بھی پیتی سر لیٹی حل سر لیٹیڈ ویڈیوز کیا ہوں گا اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گا تو چلی دوستو پھر ملتے ہیں جائے بارت